السلام علیکم فرینڈز میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں اچھا فرینڈز حج کے ڈیس چل رہے ہیں عرفہ کے دن چل رہے ہیں تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو بھی وہاں پر حاضری کا موقع دیا ہے اللہ ان سب کی ساری عبادت قبول کرے ان کے لیے وہاں حج کے مناسق بہت زیادہ آسان کرے اور ان کا حج قبول کرے ان کی عبادت قبول کرے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہم جیسے جتنے بھی لوگ اس در پر حاضری کے انتظار میں بیٹے ہیں اللہ ہماری بھی وہاں پر حاضری اس کا بلاوہ ہمیں دے اور ہمارا وہاں پر جانا عبادت کرنا روز رسول پر حاضری دینا اللہ کے در پر حاضری دینا وہ سب اللہ قبول کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں پر قائم رہیں کیونکہ جب سچ میں آپ حج پر سے واپس آتے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں اور آپ کا دل جتنا نرم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیاوی چیز سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی غرض ہی نہیں بچتی ہے آپ کو مطلب کسی کی کوئی بات کچھ بھی وہاں پر یاد نہیں رہتا ہے آپ کو صرف اپنا آپ وہاں پر رہتا ہے کہ ہم ہمارا آنا وہاں پر اللہ قبول کر لے ہم سے راضی ہو جائے تو وہ جو ایک اللہ کی رضا کی طلب وہاں پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے پورے وہ حج کے سارے 40 ڈیز پورے کر کے جب آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل جہنا آپ کا وہی رہ گیا ہے اور آپ یہاں پر بس چل پھر رہے ہوتے ہیں سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل جہنا وہ وہی پر رہ جاتا ہے اور لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں یا آپ ذرا سب یہ آپ کا اپنے کام کی طرف سے ذہن ہٹتا ہے اور آپ وہی پر ہی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ سب کو ہی وہاں پر حاضری کا موقع دے اور ان کا حج قبول کرے جتنے بھی لوگ اس وقت وہاں پر ہیں اللہ ان کے لئے بہت 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 آسانی کا معاملہ کرے اللہ ہم سب کی جائز اور نیک دعائیں قبول کرے مرادیں قبول کرے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلے جناب بس ایک چھوٹا سا ریویو ہے ستارہ کے ولوگ کے اوپر انہوں نے کل کے دن میں جو بھی مصطفیٰ کے ساتھ ان کے معاملات تھے مصطفیٰ کی کیا طبیعت تھی انہوں نے شورٹلی اس کو وہاں پر دکھایا بتایا اچھا جو ہسپٹل میں جو ستارہ نے دکھایا اور جو بچے کی کنڈیشن تھی تو سچ میں وہ دیکھ کر دل بہت زیادہ عجیب سا تھا اور سچ بتاؤں تو جیسے آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تھے کہ ہمارے بچے بھی کبھی نہ کبھی ان سب چیزوں سے تھوڑا بہت جیسے گزرے ہی ہیں میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی تین سال کی اور اس کا اچانک سے وہ سر بھٹا یہ ساری چیز ہے ایسا لگتا ہے کہ اولاد کی تکلیف ہے واقعی دیکھنا آسان نہیں ہوتا اور میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی اولاد ہو تو آپ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بچے کو تکلیف میں دیکھنا یا کسی کو بھی اس طریقے سے تکلیف میں دیکھنا آسان نہیں ہے میری سچ میں آنکھوں میں آسو تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ستارہ کے لیے وہ ٹائم کتنا زیادہ مشکل ہوگا پھر انہوں نے دکھایا بھی تو ایک لمحے کو ہم سوچتے ہیں کہ جی نہ دکھاتے لیکن یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ وہ اتنا سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اتنی باتیں بنا رہے ہیں اتنی باتیں بنا رہے ہیں تو میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ ستارہ نہ دکھاتی لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایک سٹپ بھی لینا پڑتا ہے صرف اس لیے اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی کا اپروول چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں تھوڑی سی نرمی آ جائے اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر رہے ہیں ایک لمحے کو سوچے کہ ہم کیوں اس بچے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں یا کیوں ہم اس بچے کے لیے اس کی ماں کو اتنا زیادہ برا بھلا بول رہے ہیں مجھے جس جو ہے نا وہاں پر یہ چیز لگی کہ ایک ماں کی جو ہے نا وہاں پر التجا لگی مجھے نا کہ خدا رہ سوری تھوڑا ایموشنال ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی جو لوگ ستارہ کی فیور میں بات کرتے ہیں یا اس کی چیزوں کو تھوڑا سا جسٹیفائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر تو ویسے ہی ایک یہ ٹھپا ہے کہ بھائی یہ اس کے بلائنڈ فالوورز ہیں تو میں کہتی ہوں کسی کا احساس کرنے کے لیے اس کی بلائنڈ فالوئنگ ضروری نہیں ہوتی بس تھوڑا ایسا ایک دل میں احساس چاہیے ہوتے ہیں اور خاص طور سے اس صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک پورا جب میں غفیر جائے نا وہ صرف ایک لڑے کسی ایک کے پیچھے پڑھائے اور اس کی ہر ہر چیز کو جائے نا پتہ نہیں کون سے ہی ترازوں میں تول رہے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں اچھا برا غلط سہی سب سے ہی ہو سکتا ہے نا کسی کے اتنا پیچھے پڑھ جانا تو وہ چیز ہے نا سمجھ سے باہر ہے خیر وہ چیز دیکھنا آسان نہیں تھا ستارہ نے جس طریقے سے وہ سارے مومنٹ شیئر کرے تو مطلب اس پر بھی خیر بہت سائے لوگ کہ اپنے ہی پوائنٹس ہیں کہ ہسپٹل میں بچہ بڑا ہے تو یہ گھر میں جھولے پہ بیٹھی ہیں مطلب وہ بندی اگر دو تین دن سے خود اپنی بھی تکلیف میں تھی اور اس کے بعد بچے کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی ایک دو گھنٹے کے لیے وہ گھر آئی ہو جس وقت جانا وہ اس کو سرجری کے لیے لے کر گئے اور گھر میں بھی انہوں نے کب سے بچوں کو چھوڑا ہوگا تو ایسے میں کبھی ایک بار ہو جاتا ہے کہ اب وہ تو سرجری کے لیے چلا گیا ہے اور آپ گھر آ جاتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ریزنز کس کے ہیں اور ایسے میں اگر وہ گھر پہ کچھ ٹائم کے لیے بچوں کے پاس آ گئی ہے اور اس نے تھوڑا سا ایک اپ ڈیٹ کا یہاں پر بتا دیا ہے خیر جناب جن کے پتھر دل ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں ہی نیگٹیوٹی تلاش کر ہی لیں گے لوگوں کو اس کے ایک ستے ہوئے چیرے پر میک اپ بھی نظار آ گیا ہے اور مطلب کیا بولوں میں سچ میں حیران ہوتی ہوں کہ ماں نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہو لیکن انسان تو ہو دل میں تھوڑی تو نرمی ہر کسی کے ہونی چاہیے پھر ستارہ نے یہی بتایا پیر والا دن جس طریقے سے ان کا گزرا پھر انہوں نے اپنے ہزمن کو فون کیا اور وہ بھی وہاں سے واپس پلٹ گئے یعنی کہ ہسپیٹل کے ٹائم پہ ساجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں یہی بات بولی تھی کہ قبل از وقت کچھ بھی کہنا بہت برا ہے ساجہ صاحب کو یہاں پر کتنا زیادہ ٹرول کر لیا گیا کہ کیسا باپ ہے یہ ہے وہ میں نہیں کہتی کہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھنا بھی اچھی بات نہیں کیونکہ میں نے بھی یہی بات بولی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کس راستے میں ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے ہوں گے واپس اور اگر نہیں آئے ہوں گے تو ہم اس چیز کے پر بات کر سکتے ہیں لیکن قبل از وقت خود سے ازیوم کر کے کسی کو بھی ٹرول کر دینا تو بہت عجیب سا ہے ورنہ میں ساجد صاحب کے اوپر رکھ کے میں ایک بات بولوں گی میں بلائنڈلی کسی بھی چیز کو اینا ایسے نہیں بول سکتی ہمیں بھی اللہ کیا جانا ہے کسی کے اوپر کیوں ہم بلا وجہ الزام لگائیں میں نے ہمیشہ یہ بات بولی ہے کہ ستارہ کے ساتھ ان کے ہو جاتے ہیں ماملات اپ ڈاؤن جو بھی ہیں وہ ان کے آپس گئیں لیکن اگر ہم ان کا ماملہ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بچوں کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بچے جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو باپ اور بچوں کا جو ایک مطلب کنیکشن ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اس لئے میں کبھی بھی ان سب چیزوں کے پر نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ساجد صاحب جس طریقے سے اتنا لمبا ٹریول کر کے گئے وہاں پر اور انہوں نے دکھایا کہ وہ وہاں پہنچے اور میں خالصے جو ہے رات میں ہی جو یہ ساری سیٹویشن ہوئی ہوگی کہ اس کے بعد دوبارہ وہ پورا ٹریول کر کے اور واپس آ گئے اور پورا جو ہسپرل کے سارے پروسیجرز تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے عرفان بھائی جو ہیں ان کی فیملی وہاں موجود تھی انہوں نے وہاں پر چیزیں دیکھی اور پھر جب یہ سارا کچھ پروسیجر ہو گیا تو اس کے بعد اگر ساجد صاحب جیسے کہتے ہیں کہ جی سوفے پر لیٹے ہیں تو مطلب لوگوں نے اس پر بھی باتیں بنا دی کہ جی وہ بندہ سو رہا ہے اگر مطلب کوئی انسان نہیں ہے کیا مطلب کیا ہو کیا گیا ہے اتنے اگر آپ ویسے ہی کوئی ٹریول نہ بھی کر کے آئے پورے دن کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنا ہیکٹک آپ کا ڈے گزرتا ہے آپ کہیں بیٹھنا آپ کی آنکھ لگی جاتی ہے اور رات کا ٹائم ہے اور ایک بندہ اتنا زیادہ تھک چکے تو خدارہ انسان تو سمجھو نا صرف اس کی ایک ہی بات کو لے کر ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا اسی طرح لوگوں نے ستارہ کے اوپر اتنی ساری چیزیں بولی کہ ایسی سیچویشن ہے اس کو اپنی چائی کی پڑی ہے مطلب کیا آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوسپٹلز میں کینٹینز نہیں ہوتے ہیں مطلب لٹرلی میں ایسی بیتو کی باتوں پر دیکھ کر بس صرف آپ افسوس کر سکتے ہیں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب انسان کی بھوک پیاس ہر چیز اڑ جاتی ہے آپ کے حلق سے نوالے نہیں اترتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اس لئے آپ کو اپنے لیے بھی انرجی ریسٹور کرتے رہنا پڑتا ہے دل نہیں چاہتا ہے لیکن آپ کو مطلب اسی بچے کی ہی مارداری کے لیے بھی خود کو بھی تو فٹ رکھنا پڑتا ہے میں ایک پس ایک اگزیمپل دوں گی چونکہ میں دینا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن اگر کسی گھر میں بھی فودگی ہو جاتی ہے آپ کے پیارے آپ کے سامنے سے چلے جاتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی آپ کے مومنے والے دیتا ہے کہ آپ کو تو اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہی ہوتا ہے تو خدارہ اتنے کروئل بھی نہ ہو جایا کریں کہ آپ لوگ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یہاں پر میں تو سچ میں جو مصطفیٰ کے لیے جس طریقے کی باتیں ہوئی ہیں پھر اب جو ستارہ نے ولوگ بنا دیا ہے اور اس میں جو چیزیں انہوں نے یہاں پر دکھائی ہیں شاید مطلب اسی لیے نا کہ دیکھ لو یہ سارا کچھ ہوا ہے تم لوگ کس طریقے سے جوہنا میرے بچے کے لیے کیا کیا یہاں پر باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بچہ کن ساری چیزوں میں ملوث ہے اس نے کیا کرنے کی کوشش کری ہے میں کہتی ہوں اتنا پتھر دل بھی جوہنا انسان کو نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کسی بھی ماں باپ کو جوہنا کبھی بھی کبھی بھی اپنی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے ستارہ نے جیسے اپنی امی کی اور چاچو کی کال بھی دکھائی چاچو کو تو خیر انہوں نے نہیں دکھایا صرف آواز سنائی پھر اپنی امی کی کال دکھائی جس میں وہ ستارہ کو مصطفیٰ کو تسلیہ دے رہی تھی اور بہت ساری دعائیں کر رہی تھی ایسے مومنٹ میں آپ کو اپنے ماں باپ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور صرف ان کی آواز سن لینا ان کی دعائیں لے لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ جن کے بھی ماں باپ سلامت ہے ان کو صحت اندرستی کے ساتھ رکھے اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے بس ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی اسی دعا کے ساتھ ویڈیو اینڈ کروں گی کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے ہمیشہ ان کو ان کی آنکھوں کی تھندک بنائے رکھے اور ان کی بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے چلے فرنڈز ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ملنگے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ